بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ جناب عثمان صاحب چڑھائی عمد پر ہمیں آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ولکم کیا اس پر آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں اور اس کے علوہ جو پرمید اختر صاحب ہیں آپ نے خصوصی طور پر ہمیں دعوت دی اس پر بھی آپ کو شکریہ دا کرتے ہیں اور یہاں آپ نے جو کام کیے ہیں میرے پاس ان کی لسٹ آئی ہے چونکہ میں نے آپ کی ویب سائٹ بنائی ہے تو میرے پاس کافی لسٹ ہے اور یہاں کافی بورڈ بھی لگے ہوئے ہیں اس سے یہ انڈیکیٹ ہو رہا ہے کہ گولڈیل وفیر ٹریسٹ جو ہے وہ جو کہ مرہوم آپ کی انکل کے نام پر جو ہے ترہا بنایا گیا یہاں اس کے نام پر ان کے نام پر بہت کچھ کیا گیا ہے اور مستقبل میں بھی آپ لوگ کچھ کر رہے ہیں جس طرح سے آپ نے بیان فرمایا یہ جو ادارہ اس طرح کے بنتے ہیں یہ ہمارے لئے خود کے فیل تاریخ کی حوالے سے بہت بڑا سنگی میل ثابت ہو سکتے ہیں اس لیے کہ آپ نے پہلے سے کچھ کیا ہوا ہے جو جس بندے کو نئے سرے سے ہم یعنی میڈلیٹوں پر تیار کرتے ہیں اس کے بعد ادھر لاتے ہیں اس کے لیے مشکل ہوتا ہے اور جو بندہ پہلے سے کر رہا ہوتا ہے سوشل سرکٹر کے جو لوگ ہیں وہی اس قوم کو سمجھتے ہیں اب ایک آدمی آگا گرومت کا آفیسر ہے یا کسی بھی جگہ اور کوئی بزنس کرتا ہے جو ہمارے سوشل درس سے اس کو تعلق نہیں ہے تو اس کو ادھر لانے میں تھوڑا سا مسئلہ ہو سکتا ہے اور جو لوگ سوشل سرکٹر کے لوگ ہیں جو آلڑی اپنی انجیوز بنا کے بٹھے ہوئے یا پھر کسی آئی ہیں اندرہ سپی میں یا کسی بھی ادارے میں ایز ای سی ویو کم کر چکے ہیں ان کے لیے یہ ہمارا جو فورم میں اوپن ہے میں بات لمبی زیادہ نہیں کروں گا ہمارا جو فوکس حاصل میں وہ یہ ہے کہ تین جو اہم پودے ہیں جو کشمیر کی خاص پروڈکشن بن سکتی ہے ان کے اوپر ہم فوکس کرنا چاہتے ہیں اور یہاں پر آکر مجھے ایک چیز بڑی خاص نظر آئی علیہ اکر صاحب آپ نے اس کو نوٹ کیا ہوگا کہ یہاں پر عام ہیں ازاد کشمیر میں میں نے کبھی نہیں کہیں دکھا کہ عام ہوتے ہیں اور یہ جو ایریا ہے ہم مقصد اپس میں ٹیسس بھی کرتے رہتے ہیں کہ پونچ ریویون جو ہے وہ کافیت تک پجاب سے ملتا ہے اور یہاں چونکہ ابوہ بھی تھوڑی سی گرم رہتی ہے اس لئے سے یہ عام ہم نے عام دیکھا ہے اور بڑا میٹھا عام ہے یہ پیچھے جو لگا ہوا ہے تو اس کی انیشلی ڈاکومنٹری بھی ہم بنائیں گے سب سے پہلے جناب ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو کنگ روبی ہے انگور اس کو کاشت کیا جائے اس کی جو سب سے پہلی خوبی یہ ہے کہ اس کو آپ کو کم پڑنی چاہیے پہلے ہفتے میں شاید دو دفاع اس کو آپ نے دینا ہے پھر یہ اس کو لگانے کا جو طریقہ ہے وہ آپ کو آنا چاہیے دو فٹ کے ایریا میں اس کو آپ یعنی کھڑا کھو دیں اس کے بعد دو فٹ اس کو ڈیپ کریں اس کے بعد اس کے اندر دیمک والا جو ایک سسٹم ہے وہ اس کے ساتھ لگائیں تاکہ اس کی جو جڑھ ہے اس کو کیٹا نہ لگے اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو ڈی اے پی ہے وہ ایک پودے کے ساتھ تقریبا زیادہ کلو لگتی ہے یا پھر یہ کہ اگر پرانی کیسے بھی آپ کو گوبر ملتی ہے گوبر باز اگر پر نہیں ہے لیکن اس کے لیے پھر ہم یہ کرتے ہیں یہ ڈی اے پی لگاتے ہیں اسے پھر یہ کہ پودہ آپ کا صحیح بیس بناتا ہے چونکہ پودے کو لگانے کا طریقہ بھی آنا چاہیے اور اس کے بعد پودے کو سنبھالنے کا طریقہ آنا چاہیے یہ اگر آپ کرسکیں گے اور وہ گرین کرنر کا کنگ روپی اس کو کنگ روپی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ کینگ ہے یہ یعنی ہر جگہ اوگ جاتا ہے اور اس کی جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ بڑی اچھی ہے اور اس کے بعد میں اسٹیمیٹ یہ لگا جاتا ہے کہ یہ اگرے دو سال کے بعد دس سے پودے کلو آپ کو دے گا اور پھر یہ کہ یہ پھیلتا جائے گا اور میں جس طرح میں نے سنا تھا کہ کپٹنن صاحب نے مجھے وہاں سے یوکی سے یہ بتایا تھا کنگ روپی جو ہے ہم نے لائے آپ کے لیے جو آپ کو ابھی ہم انشاءاللہ دے گئے یہ خود کے فیلتری کی طرف سے آپ کو انشاءاللہ گفت ہے یہ اس کے لیے ہم یہ جو امرے جنی میں جو آپ اسرار ہیں ان کا آپ کو شکریہ پیدا کرنا چاہیے اس لحاظ سے کہ ہم کشمیر بیر میں ہم جا رہے ہیں اور آپ امرے ساتھی بن رہے ہیں آج اس کے بعد دوسرا جو مملہ ہے اس سے کنگ روپی کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ جب اس کی عمر دو سال ہوتی ہے تو اسی میں سے آپ کو تقریباً ساٹھ سے نوے پودہ مزید نکل سکتا ہے ایک پودے کے ساتھ اور خود دیکھ لیں پھر آپ کہ اگر آپ پہنچ پودے لگاتے ہیں تو سال کے بعد وہ چار سو پودہ بن جائے گا اس کے بعد جو اگلی بات ہے جو آپ کی زمین ہے وہ بہت بڑی سکوپ ولی ہے اس کے لیے بہت ہی امپارٹڈ ہے کہ آپ زیتون نیاکاشت کریں اور زیتون کے جو پودہ ہے وہ ڈیٹھ ساگ کا ہمیں ملے گا اور وہ سال تقریباً تین ساگ کے بعد آپ کو وہ پندرہ کلو تک آپ کو وہ دے گا پندرہ کو لگر نہیں بھی دیتا تو دیس کلو ضرور آپ کو دے گا دیس کو پانچ سے تقسیم کریں اتنا آپ کا تیل نکلے گا ایک سے چار ہزار پیلیٹر ہے وہ آپ اگر ایک ہزار پودہ لگا دیتے ہیں تو پھر آپ انتہ ہزار لگا لیں بات کم بجاتی ہے اس کے بعد مرنگا ہے اس کے بارے میں جو بات انشاءاللہ آپ اس صاحب کریں گے چونکہ بات لمبی میں نہیں کرنا چاہوں گے چونکہ ہم نے واپس جانا بھی ہے لہذا خوشی ہمیں اس بات کیا کہ آپ نے ہمیں یہاں بلایا آپ آلے لیے بہت کچھ کر چکے ہیں اور آپ کے پاس زمین بھی موجود ہے ایک آدمی اچھا کم کریں گے اس کو دیکھ کر باقی لوگ بھی کرنا شروع جائیں گے مجھے امید ہے کہ آپ کے اب ہمارے اس میسیج کو نہ صرف چڑھائی میں ہی رکھیں گے خود بھی کام بھی کریں گے جو لوکل انجیوز جو یہاں پر جسٹرڈ ہیں ان تک بھی بچائیں گے اور جو سوشل مانڈیڈ لوگ ان تک بھی بچائیں گے تو باقی جو ہمارے دوست ہیں وہ بات کریں گے اسلام علیکم ورحمت اللہ مبارکاتہ مبارکاتہ